السلام علیکم پیارے ویورز ویلکم ٹو دا انیدر ویڈیو میں آپ کا ہوس سید محمد ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاصل ہوں قائز آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہونڈا سیونٹی دو آزار بائس میں آنے والی تبدیلیوں کے حوالے سے کافی لوگ یہاں پر پریشان ہیں کہ بھئی یہ تبدیلیاں کون کون سی ہیں ان کا میجر امپیکٹ کیا ہوا ہے کیا ان کی تبدیلیاں آنے سے کوئی ہمیں نئی چینجز دیکھنے کو ملیں گی بھی یا نہیں بائک میں اس حوالے سے جتنے بھی آپ لوگوں کے ڈاؤٹس ہیں وہ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں کلیر ہو جائیں گے اگر پھر بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی ڈاؤٹ رہ جائے تو آپ نیچے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں سو گائز آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک تو پوری ایک سو ایک چینجز کے حوالے سے بتانے والا ہوں اس کے ساتھ آپ کو یہاں پر جو ہے وہ پرائس بتاؤں گا نئی لیٹسٹ اور میجر اپ ڈیٹس کیا ہوئی ہیں اس کے اندر وہ بھی آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گا تو بینہ ٹائم ویس کی آج کے اس ویڈیو کو ہم شروع کر لیتے ہیں تو بھائیز یہاں پر جو پہلا چینج آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ یہاں پر پسٹن اور رنگز کو جو ہے وہ چینج کر دیا گیا ہے پسٹن کے ڈیزائن کو اور رنگ کے سائز کو ٹرزر چینج کیا گیا ہے لو فرکشن پسٹن پلس رنگز یہاں پہ انسٹال کیے گئے ہیں فرسٹ رنگ جو ہے وہ کرومیم نائٹ رائٹ کا ہے اور سیکنڈ رنگ جو ہے وہ ہارڈ کروم کا ہے جس کا امپیکٹ کیے ہوگا کہ یہ پرفارمس کو بھی بڑھا دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بائیک کی سموتنس کو بھی بڑھا دے گا یعنی کہ انجن میں جو ویبریشن ہے اس کو بھی کافیت تک کنٹرول کرے گا اور ساتھ ساتھ آپ کو پرفارمس بھی کافی بیٹر دیکھنے کو ملے گی سیکنڈ چینج آیا ہے وہ لو فرکشن پسٹن کے ڈیزائن میں آیا ہے جس کا اوہرال کروم پسٹن چینج ہو گیا ہے اور جس سے امپیکٹ کی ہوگا کہ یہ ہیٹ کو کافی حد تک کنٹرول رکھے گا یعنی کہ بائیک زیادہ آپ کی ہیٹ آؤٹ نہیں ہوگی تیسرے چینج کی بات کریں تو گائز یہاں پر جو ہے وہ کمپریشن ریشو بھی اس کی چینج کر دی گئی ہے اور کمپریشن ریشو کو بڑھا دیا گیا ہے اور جس کے ساتھ جو امپیکٹ پڑے گا اس بائیک کے اوپر وہ یہ پڑے گا کہ اس بائیک کے آپ کو ٹیمپریچر جو ہے وہ کنٹرول یعنی کہ ٹیمپریچر کو رسٹکشن کا مظاہرہ کرے گا ٹیمپریچر کو کنٹرول رکھنے کی کوشش کرے گا اس کے ساتھ ساتھ دسپلیسمنٹ کی بات کریں چوتھے نمبر بھی ہمارا پر دسپلیسمنٹ آ جائے گی جس کے فینومنا کو انہانس کر دیا گیا ہے اور اس کے انہانسمنٹ سے انجن کا جو سلیوز ہے اور جو اس کا فینز ہے وہ بھی بیگر ہو گیا ہے جس سے ہمیں ہیٹ ایکسچینج جو ہے وہ بیٹر دیکھنے کو ملے گی اور لونگ لاسٹنگ پرفارمرز بھی ہمیں یہاں پر اویلیبل ہوگی فیفت نمبر پر جو چینج آیا ہے وہ نیو کلچ اسمبلی میں آیا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کلچ کی فرکشن بھی کافی زیادہ بیٹر ہو گئی ہے جس سے آپ کی بائک جو ہے وہ کمفرٹ رائیڈ دے گی اور سموتھر جو ہے آپ کو بائک دیکھنے کو ملے گی یعنی کہ جو گیر شفٹنگ وغیرہ ہے وہ آپ کو کافی زیادہ سموتھ دیکھنے کو ملے گا سکس نمبر پر یہاں جو چینج آئی ہے وہ سلنڈر ہیڈ میں آئی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر ہیٹ ایکسچینج جو ہے وہ کافی بیٹر ہو جائے گا اس کے ساتھ سیون نمبر کی چینج کی بات کریں جو اس کا سب سے زیادہ میجر بڑا چینج ہے وہ اس کے گرافکس ہیں اور گرافکس کافی زیادہ لوگوں کو پسند بھی آئے ہیں جس میں یہاں پر گرین ییلو گری اور وائٹ یہ چارٹس اور بلیک یہ فائیو کلر جو ہے وہ اس میں ایڈ کے گئے ہیں ریڈ موڈل کے اندر تو یہ ہر کسی کی پریفرنس ہے لیکن پرسنلی مجھے جو گرافکس ہیں وہ کافی زیادہ اچھے لگے ہیں اس کے ساتھ مزید اگر ہم چینجز کی بات کریں تو اس کی ٹارک کو بھی بڑھا دیا گیا ہے اس کی ٹارک کے امپروو ہونے کی وجہ سے سپائک کی پرفارمس بھی آپ کو اچھی دیکھنے کو ملے گی ٹا سپیڈ بھی آپ کو بیٹر دیکھنے کو ملے گی اس کے ساتھ کاربوریٹر بینڈ کو بھی بہتر کیا گیا ہے جس سے یہاں پر آپ کو فینشنگ اس کی کافی اچھی کر دی گئی ہے اور جو آپ کو کافی زیادہ اچھی ایوریج بھی پروائیڈ کرنے والا ہے یعنی کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو پہلے کے مقابلے میں کافی زیادہ بیٹر جو ہے یہاں پر ایوریج ملنے والی ہے اس کے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ ہیڈ گیس کٹ کو بھی چینج کر دیا گیا ہے اور یہ آپ جو ہے وہ ہونڈا ون ٹو فائیب جیسی لگا دی گئی ہے جو کہ سلم ڈیزائن میں آتی تھی جس کے بعد اس بائک کی پک اپ بھی کافی زیادہ امپروو ہو گئی ہے اور اگر آپ نوٹیس کریں گے اس بائک کو چلا کر تو آپ کو رائیڈ ٹیسٹ میں پتہ لگ جائے گا کہ اس بائک کی پک اپ کافی بیٹر ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جلدی آپ لوگوں کے لئے رائیڈ ٹیسٹ بھی لے کر آؤں اس کا جو سرنڈر ہے وہ الومینیم کا کر دیا گیا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ اس کا ساؤنڈ بھی چینج ہو گیا ہے اس الومینیم کا سرنڈر جو ہے پہلے دیگر چینیز بائک میں آتا تھا لیکن اب یہاں پر ہونڈا نے بھی اپنی بائک میں اس کو مطارف کروا دیا ہے تو یہاں پر جس کی وجہ سے آپ کا جو اب ساؤنڈ ہے وہ بھی چینج ہو گیا اور ساؤنڈ آپ کو اب آلموس کافی حد تک یاد دلاتا ہے ہونڈا سی جی بان ٹو فائیو کی ساؤنڈ ٹیسٹ میں آپ لوگوں کے لئے لاسٹ میں چھوڑ دوں گا تاکہ آپ ساؤنڈ دیکھ سکیں کہ کیسا ساؤنڈ ہے اور نیچے کومنٹ بوکس میں بتائیے گا کہ کیا آپ کو ساؤنڈ ہونڈا کی کاپی لگتا ہے یا نہیں اس کے ساتھ گیر یہاں پر اس کے سموت کر دیا گئی ہیں گیرز کے حوالے کا آپ کو بتاتا جاؤں تو گیرز بھی اس کے کافی حد تک سموت دیکھنے کو ملیں گے گیر شفٹنگ اب کافی زیادہ آسان بھی ہو گئی اور کافی زیادہ سموت ہو گئی ہے چین سیٹ کی بات کریں تو یہاں پر چین سیٹ کو بھی تبدل دیا گیا ہے چین سیٹ یہاں پر تبدیل کر دیا گیا ہے اور کیونکہ یہاں پر جب انجین میں تبدیلیاں کی گئی ہیں تو اس کے حساب سے ہی چین سیٹ کو رکھا گیا ہے جو اس بائک کے حساب سے کافی بیٹر پرفارم کرنے والا ہے اس کے ساتھ یہاں پر فینشنگ کو بھی بیٹر بنایا گیا ہے تاکہ بائک کافی حد تک بیٹر فینشنگ میں آ سکے تو فینشنگ کو بھی پہلے کے مقابلے میں کافی حد تک بیٹر کرنے کی کوشش کی گئی ہے چنگ کے ساتھ اور گائز آپ کو بتاتا جاؤں اس بار ہونڈا نے جو اپنی بائیکس کے اندر جو ہے کوالٹی کو بھی منتظر رکھا ہے اور کوالٹی بھی پہلے سے کافی زیادہ انہانس کرتی ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ بائیک جو ہے وہ زیادہ چینجز سے نہیں بلکہ ہائی کوالٹی سے بیچی جا سکتی ہیں اور اسی موٹیم کے اوپر جو ہے وہ آج تک ہونڈا جو ہے پاکستانی مارکیٹس میں ون کر رہا ہے پاکستانی مارکیٹس میں لیڈ کر رہا ہے کہ یہ اپنی بائیکس کے اوپر جو ہے وہ مین فوکس جو ہے وہ کوالٹی کا کرتا ہے کافی لوگ کنزیمر کہتے ہیں کہ بھئی ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہے لیکن جب بھی آپ اس کا کمپیلزن کسی چائنہ کی بائیک سے کریں گے تو آپ کو یہاں پر مین ڈیفرنس دیکھنے کو ملے گا کوالٹی کے حساب سے نیکس چینج جو ہمیں دیکھنے کو ملا ہے وہ یہاں پر نٹرن بورٹس میں ملا ہے کافی نٹرن بورٹس کو امپروف کر دیا گیا ہے وہی فینشنگ کی بار آ جاتی کہ فینشنگ بیٹر کی گئی ہے اور نٹر بورٹس جہاں جہاں ضرورت تھے یا جہاں جہاں چینج ہونے کی ضرورت تھی تو وہ کافی حد تک جو ہے وہ اس میں انہائنسمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہاں پر جو لاس چینجز کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ بیک کی جو نمبر پلیٹ تھی اس کو بھی تبدیل کیا گیا ہے بیک کی نمبر پلیٹ جو تھی وہ پہلے سٹیل میں آتی تھی اس کو پلاسٹک میں کنورٹ کر دیا گیا ہے تو یہ بھی ایک یہاں پر میجر چینج ہمیں باڈی میں دیکھنے کو ملا تو گائج میں نے کوشش کی یہاں پر آپ سے بیس میں نے پوائنٹس دسکس کی ہیں اور ان بیس پوائنٹس کے اندر ایک سو ایک چینجز انکلیوڈ ہیں جس میں سے اگر کوئی مس ہو گئی ہو تو اس کے لئے معذرت لیکن میں نے یہاں پر کمپلیٹ کوشش کی کہ وہ ایک چینجز کیا ہیں جو آپ کو یہاں پر ملیں گی اس بائک میں اگر ہمیں ایک تفہہ کنکلین پر جائیں تو کنکلین میں یہ ہے کہ ایک تو بائک کی پرفارمنس کافی زیادہ امپروو ہو جائے گی اس سب سے بائک کی ایوریز اچھی ہو جائے گی ٹاو سپیڈ بیٹر دیکھنے کو مل جائے گی آپ کو اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بائک سموت رننگ بھی کرے گی اور بائک کے جو ڈیزائن میں لیٹر پر چینجز ہیں اس سے آپ کو ایک نئی ریفریشمنٹ بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو گائر اس سب کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ایک چیز اور بتا جاؤں جو میٹر اور یہاں پر آپ کو انڈیکیٹرز وغیرہ ملتے ہیں یا پھر اسمبلیز مل جاتی ہیں لیفٹ اور رائٹ کی اس میں کوئی بھی چینج نہیں ہے وہ آپ کو سیم ہی ابھی تک آویلیبل ہے تو آپ کو یہ میجر چینجز کیسے لگے ہونڈا کی جانب سے چیزیں ان کے اوپر فوکس نہیں کیا بلکہ جو انٹیریئر جو بائک کو بیٹر بنا سکتے ہیں زیادہ فوکس وہاں پہ کیا گیا ہے میری اپینین یہی ہے کہ یہ بائک کافی اچھی ہے اور کافی امپروف کر دی گئی ہے اور آپ کے اس حوالے سے کیا کہنا ہے یہ مجھے ضرور بتائیے گا ٹائرز کے حوالے سے ایک دفعہ بتا دیں ٹائرز وہی سیم ہی آپ کو دیکھنے کو مینیں گے سرویس اور پینترز کے ٹائرز اس میں آ رہے ہیں دونوں ہائی کوالیٹی ٹائرز یہاں پر لگائے جا رہے ہیں تو ٹائرز کے حوالے سے کوئی اشیو نہیں ہے اور سیم اول والے ٹائرز ہی آپ کو یہاں پر اویلے پہ لاؤں گے اور ان کا سائز بھی سیم ہے فور پی آر کے دونوں ٹائرز یہاں پر انسٹال کے گئے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی لازم میں آپ کے لئے ایک چھوٹا ساؤنڈ ٹیس چھوڑ دیتا ہوں وہ ساؤنڈ ٹیس سنیے اور نیچے کمیٹ باکس میں بتائیے کہ ساؤنڈ ٹیس کیسا لگا تو انشاءاللہ پھر ہم کسی نئے ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ ساؤنڈ ٹیس کیسا لگا